حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں یہ گزرا کہ انہوں نے کہا اما انی لم افارق ہو کہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہا ولیکن سمیتو یقولو من کذب علیم فلیتبو مقعدہ من النار لم افارق ہو اس سے مراد جو ہے وہ عدم مفارقت عرفی ہے عدم مفارقت عرفی حقیقی عدم مفارقت مراد نہیں ہے عدم مفارقت عرفی مراد ہے حقیقی عدم مفارقت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دن کے وقت بھی ساتھ رہیں رات کے وقت بھی ساتھ رہیں چوبیس گھنٹوں میں ایک منٹ بھی علیہ دا نہ ہوں تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا تو مراد ہے عدم مفارقت عرفی عرف میں یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اکثر اوقات میں رہے سفر میں حضر میں تو یہ بندہ ہمیشہ فلان کے ساتھ رہتا ہے تو یہاں عدم مفارقت عرفی مراد ہے عدم مفارقت حقیقی مراد نہیں ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حب شاہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دیر علیہ دا رہے یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور یہ پھر عبشاہ میں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر یہ کئی سالوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو یہ تو بہت بڑا گیپ درمیان میں آیا تو یہ پھر لم افارق ہو کس طرح صحیح ہے جبکہ اتنا وقفہ فراقت کا گزر گیا تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ لم افارق ہو قبلہ ظہور شوقت الاسلام کہ اسلام کی شوقت ظاہر ہونے سے قبل یہ وقت گزرا تھا اور جب ظہور ہو گیا تو پھر مفارقت نہیں تھی یعنی ظہور سے پہلے شوقت الاسلام کے ظہور سے پہلے جو ہے وہ مفارقت جو ہے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اصل یعنی یہ ساتھ رہنا اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ظہور شوقت الاسلام کے بعد متصور ہیں اور اس وقت یہ ہمیشہ ساتھ ہی رہے اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر صحابی ہی یہ پالیسی اپنا لیتے جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی اما انی لم افارق ہو ولیکن سمیتوہو یقولو من قضب علیہ فلیتبوو مقادہو من النار کہ ساتھ تو میں بھی بہت رہا ہوں لیکن اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے من قضب علیہ اس کے ڈر کی وجہ سے میں کسرت سے روایت نہیں کرتا تو اگر ہر صحابی ہی اس پالیسی پہ ہوتے تو پھر حدیث آگے کیسے پہنچتی دین کیسے پہنچتا ایک اعتراض اس طرح ہے دوسرا اس طرح ہے کہ یہ جب اس حدیث سے ڈرتے تھے من قضب علیہ فلیتبوو مقادہو من النار تو دوسری جنہوں نے کسرت سے روایت کی کیا وہ نہیں ڈرتے تھے انہوں نے پھر کیوں روایت کی جب انہیں اس حدیث کی وجہ سے ڈر تھا تو پھر انہیں ڈر کیوں نہیں تھا تو یہ دونوں طرف سے اعتراض ہوتا ہے اب اس میں یہ جاننا پڑے گا کہ ان کی اصل صورتحال یعنی رکاوٹ کیا تھی جو اس حدیث کے تابع ہے اور وہ دوسروں میں وہ رکاوٹ نہیں تھی ان کی ڈیوٹی یہی بنتی تھی کہ وہ روایت کرتے اور ان کے لیے احسن یہی تھا کہ نہ کرتے یعنی ان کا کرنا اپنی جگہ ضروری بھی تھا اور احسن اقدام بھی تھا اور ان کا نہ کرنا یہی زیادہ احتیاط تھی اور احسن اقدام تھا اس لحاظ سے امام کرمانی نے اچھی وضاحت کی ہے اور یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس پر پھر پورے علم حدیث کا مدار ہے آج بھی حدیث پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے یہ چودہ صدیوں میں جو یہ دین آگے پہنچا ہے اگر سارے یہ اس پالیسی پہ ہو جاتے تو پھر آگے سلسل ہی نہ چلتا احادیث وہیں رک جاتی نہ تدوین ہوتی نہ محدثین ہوتے تو امام کرمانی نے لکھا ہے کہ اس کی تمہید یہ ہے کہ ایک یہ ہے بات کہ حدیث میں ماذا اللہ عمدن جھوٹ مکس کرنا حدیث کی اندر عمدن جھوٹ مکس کرنا یعنی عمدن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا جان بوجھ کے پتہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اور کہنا کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ایک یہ چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عمدن نہ بولنا عمدن بالکل جو ہے وہ اس کام کا ارتکاب نہ کرنا لیکن خد شاہی ہو کے آدمی کہیں خطا نہ کر بیٹھے اور وہ جاری مجرہ کذب کے بن جائے یعنی ایک طورہ عمدن کذب بولنا ایک یہ کہ عمدن نہ بولنا بلکہ اس پر اپنا مضبوط ہونا کہ میں ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منصوب نہیں کروں گا مگر اس کے باوجود خطا کا ہو جانا اور یہ خدشہ ہونا کہ کہیں یہ جو میں بول رہا ہوں یہ جھوٹ نہ ہو یہ دو جدہ جدہ چیزیں ہیں اور اس کو جو ہے وہ جاری مجرہ کذب کے کہا جائے گا کہ خود کذب تو نہیں ہے مگر جاری مجرہ کذب کے ہے خلاصہ یہ ہے کہ یعنی بندے کو شک ہونا یا شک سے اوپر ظن ہونا شک تو ہے نا دونوں جانبے برابر ہوں اور جانبے جو ظن ہے کہ ایک راجے ہو دوسری مرجوع ہو تو جانبے راجے جو ہے وہ ظن ہے تو بندے کو یا شک ہے کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسے ظن ہے کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے تو یہ دوسری صورتحال ہے یعنی ایک ہے آمدن جھوٹ بولنا ایک یہ آمدن تو نہ بولنا لیکن اس میں بندے کو شک ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا ایسا نہیں فرمایا شک ہے یا ظن ہے کہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تو ہرگز آمدن قذب کو تو منصوب کرنے والے نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی اس کا انہیں اپنے بارے میں خدشہ نہیں تھا کہ میں جان بوجھ کے جھوٹ منصوب کر دوں گا لیکن جو دوسری صورت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ انہیں اس بارے میں یعنی تحدیث کے وقت یہ یا تو شک تھا یا ظن تھا جن باتوں کے بارے میں ان باتوں کے بارے میں پھر وہ روایت کرنے سے اجتناب کرتے تھے کہ جس میں اینے قذب واقع ہونے کا خدشہ نہیں تھا جاری مجرع قذب کا خدشہ تھا بوجہ شک کے یا بوجہ ظن کے تو اس بنیاد پر انہوں نے پھر تحدیث تو کی ہے لیکن کسرت تحدیث سے اجتناب کیا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی جن جن احادیث کے لحاظ سے شک یا ظن والی انہوں نے پھر ان کو آگے روایت کرنے سے اجتناب کیا ہے اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ وہ صحابہ کے جنہیں شک یا ظن نہیں تھا مرویات کے بارے میں بلکہ یقین تھا تو پھر ان کی پوزیشن ان سے علیدہ تھی ان پہ یہی لازم تھا کہ وہ آگے روایت کریں اور ان کے روایت کرنے سے پھر آگے احادیث پہنچی ہیں تو اس بنیاد پر یعنی ان کی جو کیفیت تھی جس بنیاد پر انہوں نے کسرت نہیں کی وہ کیفیت اور تھی اور جنہوں نے کسرت کی ہے ان کی کیفیت اور تھی اس واسطے ان کا یہ جو لاحے عمل بنایا گوا تھا انہوں نے پالیسی ان کے شایان شان یہی تھی اور اسی کے اندر احتیاط تھی اور جنہوں نے کی ہے انہوں نے کوئی اس حدیث کی خلاف ورزی نہیں کی منقاضہ باعلیہ ان کے سامنے بھی تھی لیکن یہ حدیث ان کی جو صلاحیت اور کیفیت تھی اس سے انہیں حدیث بیان کرنے سے روک نہیں رہی تھی کیونکہ انہیں جو پر روایت کر رہے تھے اس کے بارے میں نہ شک تھا نہ ظن تھا بلکہ انہیں یقین تھا کہ ایسے ہی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اس بنیاد پر ان کا حق یہی بنتا تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا اور نتیجہ تن جب وہ حدیث بھی آگے پہنچی اور ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جب یہ اس حدیث پہ عمل کر رہے تھے تو وہ کیوں نہیں عمل کر رہے تھے تو دونوں ہی اس حدیث پہ عمل کر رہے تھے صرف صلاحیتیں جدہ جدہ تھی صورتحال جدہ جدہ تھی تو جو صورتحال ان کی تھی بوجہ شک یا ظن کے اس میں احتیاط یہی تھی کہ کسرت نہ کریں صرف وہ بتائیں جن کے بارے میں یقین ہے اور جنہوں نے کسرت سے کیا انہیں ان کے بارے میں جو وہ روایت کر رہے تھے شک یا ظن نہیں تھا بلکہ یقین تھا اور یقین کی کسرت تھی اس بنیاد پر انہوں نے اس حدیث کو انہوں نے بھی سامنے رکھا اور یہ حدیث ان کو بھی احتیاط کا درست دے رہی تھی اور احتیاط کرتے ہوئے وہ روایت کر رہے تھے لیکن کسرت سے کیونکہ انہوں نے جو کچھ سنا تھا جس سے روایت کر رہے تھے وہ ان کو اس کے بارے میں شک یا ظن نہیں تھا بلکہ انہیں یقین تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس واسطے وہ انہوں احادیث کی روایت کر رہے تھے اور اپنی اپنی جگہ دونوں طبقات کی پالیسی جو ہے وہ درست ہے اب ایک اور ایک باریک فرق بھی اس میں ہے وہ بھی کرمانی نے وضاحت کی ہے کہ ایک بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے لحاظ سے جھوٹ کی نسبت کرتا ہے یعنی اس کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق وہ حدیث نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کے اس کو حدیث کہہ رہا ہے لیکن نفس العمر میں وہ حدیث ہے نفس العمر میں وہ حدیث ہی ہے مگر اس کے ریکارڈ کے اندر یا اس کے نزدیک اس کے لحاظ سے وہ حدیث نہیں اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے اسے حدیث کہہ رہا ہے آگے واقعے میں وہ حدیث ہی ہے تو کیا اب یہ بندہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا چونکہ جو کچھ اس نے کہا ہے قعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعے میں بھی قول رسول علیہ السلام ہے مگر اس نے بحیثیت قول رسول کے اسے نہیں سمجھا ہوا اس کے اعتقاد میں وہ سرکار نے نہیں فرمایا ہوا اور یہ جان بوجھ کے سرکار کی طرح منصوب کر رہا ہے مگر نفس العمر میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے تو کیا یہ بندہ اس زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس کا انہوں نے جواب دیا سوال اس طرح کی واقعے میں وہ قذب نہیں واقعے میں وہ حدیث ہی ہے لیکن اس کے نزدیک وہ حدیث نہیں یہ جھوٹ جو ہے وہ سرکار کی طرح منصوب کر رہا ہے تو کیا اب یہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا جو کہ یعنی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اسے حدیث کہہ رہا ہے اور واقعے میں بھی حدیث ہی ہے تو پھر وہ گناہگار کیوں ہو تو جواب یہ ہے کہ گناہگار ہوگا کس وجہ سے اس قصد کی وجہ سے جو اس نے جھوٹ کا قصد کیا اگرچہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے اور واقعے میں بھی حدیث ہے لیکن اس کے عقیدے میں وہ حدیث نہیں ہے اور اس نے ارادہ کیا ہے جانبوجھ کے ایک حدیث گھڑنے کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے تو اس قصد کی بنیاد پر وہ مجرم قرار پائے گا کہ اگرچہ وہ تو حدیث ہی ہے لیکن اس نے تو اپنے عقیدے کے مطابق غیر حدیث کو حدیث بنا کے پیش کیا ہے تو اس وجہ سے وہ بندہ اس زمرے میں آئے گا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کر رہا ہے یعنی بسبب قذب گناہگار نہیں ہوگا بسبب قصد قذب گناہگار ہوگا کیونکہ معصیت کا قصد کرنا بھی معصیت ہے تو اس نے معصیت کا قصد کیا ہے لہذا وہ گناہگار ہوگا اب یہ سوال ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ گناہگار ہوگا یا کافر ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کرتا ہے یعنی جو یہ سوال ہے جو اصل مضمون ہے حدیث کا کہ کہ یہ کام جو کرتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ کہتا کہ سرکار نے فرمایا ہے تو جو جھوٹ منصوب کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بنیاد پر صرف گناہ ہوگا یا کفر ہوگا چونکہ دونوں باتوں میں فرق ہے گناہگار ہونا یہ چھوٹا مسئلہ ہے کافر ہو جانا کفر ہو جانا یہ بڑا مسئلہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کو جائز سمجھتا ہے حلال سمجھتا ہے تو پھر یہ کفر ہوگا اور اگر حلال نہیں سمجھتا جائز نہیں سمجھتا مگر یہ دندہ کر رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے یہ حلال نہیں ہے تو پھر صرف گناہ ہوگا اگر حلال سمجھ کے کرے جائز سمجھ کے کرے تو پھر منصوب کرنا گھڑ کے حدیث یہ عمل صرف گناہ نہیں ہوگا بلکہ کفر بھی ہوگا تو یہ دونوں باتوں میں فرق ہے اور کفر بھی یعنی اس طرح کہ اس کے قتل کر دیا جائے گا یعنی وہ حکومت کی طرف سے اور اگر جو ہے وہ جھوٹ کو منصوب کرنا جائز نہیں سمجھتا مگر کر رہا ہے یہ مانتے ہوئے دل میں کہ یہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں کسی ایک حدیث کی بنیاد پر اب اس کی ساری روایات منصوب ہو جائیں گی جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے ایک بار ایسا کیا ہے کہ جھوٹ گھڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا ہے اس نے تو ردت روایات ہو کلوہا اس کی ساری روایات مسترد ہو جائیں گی ہاں اگر وہ روایات باقی اور مراویوں نے روایت کی ہیں تو ان کے لحاظ سے وہ معتبار ہوں گی لیکن اس کی طرف سے اس نے جو جو بھی روایت کیا ہوا ہے اس کی نسبت سے کوئی حدیث روایت کرنا بھی درست نہیں ہوگا اب یہ صورتح حال ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے یعنی ایسا تو اس نے کیا تھا پھر اس نے توبہ کر لی اور توبہ بھی پکی کر لی یعنی ایک تو ہوتی ہے توبہ فارمیلیٹی کے لیے یا ایک ہوتی ہے توبہ جو توبہ کر کے پھر توڑ دے توبہ کی اور پکی توبہ کی اور زمانہ گواہ ہے کہ اس نے اس جرم سے پھر توبہ نبائی ہے تو کیا پھر اس کی روایات قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو امام احمد بن حنبل اور محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے لا تقبلو روایت ابادہ پھر بھی اس کی کبھی روایت قبول نہیں ہوگی اگر توبہ پکی بھی کر لے پھر بھی اس کی روایت قبول نہیں ہوگی یعنی وہ ہمیشہ مجرور راوی قرار پائے گا جرہ جو ایک بار اس پر ہو گئی تو اب وہ ہمیشہ مجرور ہی رہے گا سیکہ راویوں میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا اس میں امام کرمانی نے یہ ذکر کر کے پھر اس کو رد کیا ہے کہتے ہیں قلتو حالا مخالف للقوائد والمختار القطب صحت توبہ تہی وقبول روایت بادہا وقد اجمہ على صحت روایت من کانا کافرا فاسلاما یعنی یہ امام احمد کا اور ایک جماعت کا مذہب تو ہے کہ پکی توبہ ہو جائے تو پھر بھی روایت نہیں کی جائے گی لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو اصول حدیث کے قوانین اس کے خلاف ہے مختار یہ ہے کہ اگر اس کی توبہ پکی ثابت ہو جائے تو پھر اس سے قبول کی جائے گی حدیث اور اس پر دلیل یہ دی کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا تو اب اس سے روایت لینا صحیح ہے تو جس طرح اس کا وہ ماضی جو کفر تک پہنچا ہوا تھا اس کے بعد اسلام لانے کی بنیاد پھر وہ جرہ ختم ہو گئی ہے اور اس سے حدیث قبول کی جاتی ہے تو اگر اس کی توبہ پکی ہو تو اس سے بھی مختار مذہب کے مطابق جو ہے وہ حدیث قبول کی جائے گی باقی یہ جو حدیث گھڑ کے منصوب کرنا یہ عام ہے کہ وہ احکام والی حدیث ہو یا موائز والی ہو یعنی اس میں فرق ہے احکام والی ہے نماز روزے کا طریقہ مسائل یا وہ فکر آخرت والی واز والی کیسس والی باتیں ہیں سب کے اندر گھڑ کے منصوب کرنا ایک جیسا جرم ہے یا کچھ فرق ہے چونکہ احکام کا مسئلہ زیادہ سیریس ہے اور باقی ترغیب و ترہیب اور موائز یہ اتنا سیریس نہیں ہے تو اس میں بھی جہاں اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو بھی موضوع ہو حدیث گھڑنا ایک جیسا جرم ہے یعنی چھوٹا جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اگر حلال سمجھ کرے گا تو کافر ہوگا ویسے کرے گا تو گناہ گار ہوگا مگر فرقہ کرامیہ جو ہے ان کے نزدیک تفریق ہے کرامیہ کے نزدیک جو ہے وہ احکام میں تو جائز نہیں حدیث گھڑنا مگر ترغیب و ترہیم میں جائز ہے بعض نصیت کے لحاظ سے کہ لوگ نیک بنے کوئی گھڑ کے بنا لی جائے کہ اتنا سواب اس کام میں ہوگا اور اس طرح یہ ترغیب و ترہیم کے مسئلے میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا شوق دلانے کے لیے کرامیہ کہتے ہیں گھر لی جائے کوئی بات نہیں تو یہ بھی فرق ہے اہل سنت کے نزدیک خواہ ترغیب و ترہیب ہو موائز ہوں احکام ہوں اقائد ہوں کسی بھی موضوع پر حدیث گھڑنا ماز ایک بڑا کبیرہ ہے حرام ہے اور استحلال کی بنیاد پر کہ جب حلال سمجھے تو پھر کیا ہے کفر ہے کہ رمیہ جو ہے ان کے نزدیک جائز ہے کہ جہاں احکام نہیں ویسے واز وغیرہ ہے اس کے اندر ماز اللہ وہ حدیث گھڑ لینا جائز سمجھتے ہیں تو جو بندہ غلطی سے منصوب کر دے یا نسیان سے اگرچہ اس میں گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو محتاط لوگ ہیں وہ اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں اس یہ وجہ آتی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ اکسار سے اجتناب کر رہے تھے کہ یعنی پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ امدن تو کرے پھر تو چلو ہے تو یہ اگر نسیان سے ہو جائے یا غلطی سے ہو جائے تو پھر گناہ نہیں ہے تو جب گناہ نہیں تھا تو یہ ایسا کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ ایسا موقع ہی نہ بنے اس منیاد پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اکسار اس سلسلہ میں نہیں کرتے تھے باقی یہ جو حدیث ہے یہ متواتر حدیث ہے یعنی اس قدر کسرت سے اس کو روایت کیا گیا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے اس میں لفظ جدا ہیں حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ بات منع کرتی ہے کہ میں تمہیں زیادہ حدیثیں بیان کروں زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے کیا چیز بنا کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعمد علی یا کذب یا کذب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں جس نے جان بوج کے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے یدید عربی میں لفظ مقعد سیٹ کے معنی میں آتا ہے یہ جاز کی سیٹ یا گاڑی کی سیٹ مقعد شاغرہ خالی سیٹیں یا حجز المقعد سیٹیں بوک کرانا آگے حضرت سلمہ رضی اللہ طرح انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے جو میرے بارے میں کول کرے کہ میں نے فلاں چیز فرمائی حالانکہ میں نے نہیں فرمائی اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر لفظ کول ہے کہ جس نے میرا کول قرار دیا کسی چیز کو حالانکہ وہ میرا قول نہیں تھا اگر کوئی قول منصوب نہ کرے فیل منصوب کر دے تو پھر کیا حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح کرتے دیکھا یا سرکار نے اس طرح کیا حالانکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی طرف گھڑ کے کوئی قول منصوب کرنا حرام ہے اور اس کو حلال سمجھے تو کفر ہے ایسے ہی کوئی فیل منصوب کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ایسا یعنی ایسا فیل کیا ہے تو یہ بھی اسی کے معنی ہے اگر جو ہے وہ استحلال سمجھتے کہ ایسا کرنا حلال ہے تو پھر کفر ہے ورنہ وہ اکبر کبائر سے ہے تو سب سے بڑا جھوٹ جو ہے کائنات کا وہ ہے کذب اللہ کہ کوئی یہ کہہ اللہ نے یوں فرمایا ہے گھڑ کے جو اللہ نے نہیں فرما کہہ اللہ نے یوں فرما اس کے بعد جو بڑا جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے حالانکہ آپ نے نہیں فرما یا تو یہ بہت سے لوگوں نے پھر جو ہے وہ اکسار سے اجتناب کیا صحابہ نے بھی اپنائے ہوئے تھے کہ وہ بیان کرتے تھے یعنی یہ سارا کے یقین ہے انہیں لیکن پھر بھی وہ حدیث موقوف بیان کرتے تھے موقوف کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں ختم کر دیتے تھے کہ آگے یہ نہیں کہتے تھے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سمجھتے ہوئے اس میں کوئی مکس ہو گیا لفظ تو پھر بھی صحابی کے طرح منصوب کرنے میں اتنی غلطی تو نہیں جیتنی سرکار کے طرح منصوب کرنے میں ہے کیونکہ وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے یہ بھی احتیاط کرتے تھے کہ جانتے ہوئے کہ آگے بھی حدیث جاتی ہے لیکن اسے پھر موقوف کر دیتے تھے صحابی کے اوپر کہ صحابی سے آگے پھر اس کو مرفوع نہیں کرتے تھے اور یہ کام بھی بوجہ احتیاط کرتے تھے زہری بہت بڑے محدث ہوئے ہیں تو دوسری طرف ربی یا رائے ہیں ربی یا رائے یعنی وہ رائے کا قسرت سے استعمال کرتے تھے یہاں تک ان کا نام ربی یا رائے بن گیا تو ان کا آپس میں اس بات پر مناظرہ ہو گیا یعنی زوری روایت کے زیادہ لمبردار تھے اور ربی یا رائے کے زیادہ لمبردار تھے تو زوری نے مطلب چڑھائی کی امام زوری نے دیکھو ہم تو وہ لوگ ہیں ہو تم اپنی رائے جو ہے وہ رائے کر رہے ہو اپنی رائے لوگوں کو بتاتے ہو تو ہمارا شعبہ تمہارے شعبے سے اچھا ہے یعنی انہوں نے اس طرح کر کے حضرت ربیہ رائے کی مضمت کی ربیہ رائے نے پھر جواب دیا انہوں نے کہا کہ انما اکبر الناس برائی انشاؤ اخذو انشاؤ ترکو کہ میں زیادہ احتیاط کر رہا ہوں تمہارے مقابلے میں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سرکار نے فرمایا میں تو کہتا یہ میری رائے ہے اب لوگوں کی مرضی ہے اس بھی عمل کریں مرضی ہے چھوڑ دیں تم یہ کہتے ہو کہ یہ سرکار دعالم نے فرما آیا ہے پھر آپ اندازہ کر لیں کہ آپ پہ کتنی ذمہ داری آ رہی ہے کہ آپ تو کہتے رسول پاک نے فرمایا ہے اب آگے یہ ثابت کرنا کہ واقعی سرکار نے فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو باقی میں تو کہہ دیتا یہ میری رائے ہے اب لوگوں کی مرضی آپ رائے اپنائیں یا رائے کو چھوڑ دیں لیکن آپ تو کہتے ہو رسول پاک نے یہ فرمایا ہے تو رسول پاک کی طرف نسبت کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت زیادہ احتیاط اور بڑا حساس مسئلہ ہے اس واسطے یعنی جو میرا فیلڈ ہے اس میں اتنے خطرات نہیں ہے جتنے تمہارے فیلڈ میں خطرات ہیں کہ تم نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہو تو اپنے اپنے شعبے میں دونوں ہی اپنی دلیل اچھی دے رہے تھے